His waxen wings did mount above his reach and melting heavens conspired his overthrew اب یہ واقعہ جو ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا ہی ہوا ہے لیکن میں اس کو repeat کرتی ہوں تاکہ explanation میں آپ easily اس کو لکھ سکیں یعنی کہ وہاں پہ ancient time سے reference لیا گیا ہے کہ ایک باپ بیٹا ان کو کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے جو اس time کا بادشاہ وقت تھا اس نے ان کو ایک cave میں لے جا کے بند کروا دیا اور اس cave کو بند کر دیا ایک بڑا سا پتھر رکھا اس کے موں پہ اس غار کے موں پہ اور وہ باہر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اور یہ بڑی سفت سزا دی جاتی تھی اس time میں اگر کسی کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑا جاتا تھا اور سب سے جو تکلیف دے موت ہوتی ہے وہ بھوک کی وجہ سے سٹرویشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے سزا تھی اب وہاں پہ انہیں جو ہے وہ ایک hive نظر آتا ہے beehive یعنی شہد کی مکھیوں کا چھتا اس میں سے انہوں نے wax لی اس کے باپ نے idea دیا کہ اس wax سے ہم wings بنا سکتے ہیں اور ان wings کے تھرو ہم آہستہ آہستہ جو ہے land کر جائیں گے زمین پہ اب انہوں نے wax and wings بنا بھی لیے اور وہ اس قابل بھی ہو گئے کہ اڑ سکیں جیسی وہ وہاں پہ کوئی انہیں سوراک نظر آیا اتنا جس میں سے ring کے وہ باہر جا سکتے تھے اور پھر وہ اڑ کے تو نیچے زمین پہ اتر جاتے تو انہوں نے ایسے ہی کیا لیکن جیسی بیٹا جو ہے اس کا وہ باہر نکلا اور اس وہ دیکھنے لگا کہ میں تو اڑ سکتا ہوں وہ اس چیز کو enjoy کرنے لگا اور بجائے اس کے کہ وہ زمین کی طرف جائے وہ آسمان کی طرف اڑنے لگتا ہے تو اس کے باپ نے اسے ٹوکا کہ نہیں تم زمین پہ ہی آؤ کیونکہ یہ mom کے بنے ہوئے پا رہے ہیں یہ تمہارے innate تو capacity نہیں ہے تمہارے اندر کے تم اڑ سکو یہ natural تو نہیں ہے تو اگر تم اوپر آسمانوں کے طرف اڑتے ہوئے جاؤ گے تو سورج کی تپش سے یہ پگل جائیں گے اور تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس نے کہا نہیں میں manage کرلوں گا میرے پر ہیں مجھے پتا ہے کہ میں ان سے اڑ سکتا ہوں تو یہ مجھے کبھی نہیں گرائیں گے تو جب اس نے بات نہیں مانی اور وہ آسمانوں کے طرف اڑتا گیا جب وہ ایک specific place پہ پہنچتا ہے جہاں پہ تپش زیادہ ہوتی ہے تو وہ mom تو پگھلنے لگ جاتی ہے اب وہ اس نے جلدی سے واپس آنے کی کوشش کی لیکن وہ واپس نہیں آ سکتا تھا یعنی اس کے پاس اتنا time نہیں تھا اور وہ گرا اور مر گیا تو اس میں message جو deliver کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی limits اپنی boundaries جو قدرت نے اس کے لیے متعین کر دی ہوتی ہیں ان کو cross نہیں کرنا چاہئے جیسے کہ آپ کو ایک اور بھی reference یاد ہوگا کہ ایک بستی کو صرف ان کی success of knowledge کی وجہ سے اور باقی تو خیر جو گناہ وہ کرتے تھے کرتے ہی رہتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی پوری بستی تباہ کر دی گئی یعنی یہ وہ واقعہ ہے گریک میں ہی ہے یونان میں ہی پیش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ یہ پوری بستی جو ہے اس کو تباہ کرنا ہے تو انہوں نے سوال کیا ان سے کہ ان کیا ان کا reason ہے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ وہ ان سے حضرت جبریل علیہ السلام پوچھا کہ کیوں ہوں ایسا کیوں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ جو ایک شیفرڈ ہے اس کے پاس تم چلے جاؤ اور اس سے پوچھے جبریل کدھر ہے اور شیفرڈ کون ہوتا ہے جو بالکل ایک سوسائٹی میں جس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ناکارہ ترین انسان مطلب ایک جو نارمل کنسپٹ ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے شیفرڈ کے بارے میں کہ اللیٹریٹ پرسن ہے تو جب وہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ جبریل کدھر ہے تو اس نے اپنی اسی سٹک سے جس سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکتا تھا اسی سے زمین پہ کچھ لائنز بنائیں آسمان کی طرف دیکھا اور وہ ناں میں سر ہلانے لگا پھر دوبارہ اس نے ان لائنز میں کوئی چینجنگ کی پھر زمین میں ادھر ادھر دیکھا رائٹ لیف لیکن پھر بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا تو پھر بھی سر ہلانے لگا پھر اس نے کچھ لائنز بنائی اور فائنلی اس نے بولا کہ آسمان پہ بھی جبریل نہیں ہے زمین کے چاروں کونوں میں بھی کہیں کسی طرف نہیں ہے بس دو باتیں ہیں یا تو پھر تم جبریل ہو یا میں جبریل ہوں اور اپنا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں تو دیفنیٹلی پھر تم جبریل ہو یہ ان کی ایکسیس تھی نالج پہ یہ ان کی کمانڈ تھی پھر یہ جو ہمیں سارے پیرمائیڈز نظر آتے ہیں یعنی انسانی اکل اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اب تک یہ سمجھ ان میں نہیں آ رہا کہ وہ بنے کیسے تھے تو وہ بھی نالج ان کے پاس اتنا تھا یعنی انتہا پہ وہ چلے گئے تھے کہ وہ اس طریقے سے اور آج بھی انہوں نے جو اپنے خود سے وہ کلوزڈ پیرمائیڈز ہیں جن کو انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے ان کو کوئی کھول نہیں سکا ہاں وہ پیرمائیڈز کھلے ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر تباہ ہوئے یا ان کی دیوانیں گریں یا اس طرح سے ورنہ جو مضبوط ہے وہ آج تک ان کا اور ان کو اتنی ترتیر سے جوڑا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک نیڈل پاس کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اتنے بڑے بڑے پتھروں کی اور اب جتنے جتنے پتھر ہے ایک پتھر بھی لے لیں تو وہ اتنے ٹنز کا ہے اور سیم ٹو سیم اتنی زیادہ ٹکنالوجی ہونے کے باوجود بھی سیم اسی شیپ میں دوسرا پتھر کاٹنا بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیم شیپ میں ہیں تو انسان جو ہے اس کو اتنا نالج ضرور دیا جاتا ہے کہ ابھی جیسے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں ویسے تو اللہ تعالی نے انسان کو کہا ہے نا کہ غور فکر کرو میری زمین میں اور بار بار کئی جگہ پہ کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے کیا یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں تو عرج کیا گیا کہ دیکھو نشانیوں کو دیکھو لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کے لیے باؤنڈری جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے فور ایکزامپل حروف مقتیات ہے یعنی تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں کہ ان کے بارے میں یہ پروفیوٹیٹ ہو گئے یعنی آپ کو کہہ دیا گیا کہ ان کے بارے میں جو ہے نالج صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور قیامت والے دن پھر جو ہے وہ انسانوں کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے ان کے میننگز کیا تھے اور اگر کوئی انسان پھر بھی بہت زیادہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں کیونکہ بعض گمان گناہ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا پھر جو ہے نا اس میں جو فیلوسفی ملتی ہے وہ یہ ہے اس کے بعد ہے فار فالنگ جو ہوا ڈیولیش ایکسرسائز اینڈ گلٹیٹ اب دیکھیں مین یہاں پہ پھر چیز کہنے سے گلٹنی ہے اس کا لالج ہے گریڈ ہے ناؤویت لرننگز گولڈن گیفٹ اب یہ فاسٹرس کے کریکٹر کے ساتھ اس کو رزمبل کیا گیا کہ فاسٹرس نے بھی تو یہی کیا تھا یہی چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا نالج اس کے پاس ہو اس کی فرسٹ لسٹ یہ تھی پھر باقی گناہ بھی اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہاتے چلے گئے nothing so sweet as magic is to him he suffers right upon curse necromancy وہ necromancy جادو گری کی طرف attract ہوتا ہے اور اب اس کے لیے magic سے زیادہ کوئی چیز attractive نہیں ہوتی which he prefers before his chiefest bliss and this the man that in his study sits اب اس کے بارے میں introduction دے کے بتایا گیا کہ اب یہ وہ آدمی ہے جو اپنی study میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ فاسٹرس ہے یہاں سے آپ کا act one اور scene one start ہو رہا ہے اور lines کو آپ نے اچھے طریقے سے ذرا پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ act one میں ہم نے یہ line پڑھی ہے اور scenes موشش ضرور کیجئے گا کہ آپ کو scenes بھی یاد رہے اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے scenes کو بھی یاد رکھنا لیکن اگر بے چانس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ scenes میں confused ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہی چوہیز ہے کہ آپ act جو ہے صرف وہی mention کر دیں موسیقی